قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور ورلڈ کپ کے فاتح وسیم اکرم نے کہا ہے کہ بابر آزم کو قیادت سے ہٹانے کا ٹیم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا لبتہ انہیں سپورٹ کرنے سے فرق ضرور پڑتا ہے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں ہمیں کپتان کو سپورٹ کرنا چاہیے بابر آزم کا تجربہ ابھی کم ہے ایک قوم کے طور پر ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہم اپنے لیے خود ہی کافی ہیں جس طریقے سے بعض لوگ بابر آزم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ بہت ہی پریشان کن بات ہے سابق کپتان نے کہا کہ یا تو آپ کے پاس کوئی عمران خان جاوید میادات یا مائک گریلی بیٹھا ہو تو بات سمجھ بھی آتی ہے اب اگر بابر آزم کا تقرر کیا ہے تو اسے دو تین سال موقع تو دیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ بہترین کپتان ثابت ہوں گے انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا بیٹر کپتان بتائیں جس نے بیٹنگ پچز نہ بنوائی ہو ہم بابر پر تنقید کیوں کر رہے ہیں پیسر شاہی نافریدی میں قائدانہ صلاحیتیں ہیں انہوں نے لاہور کلندر کو پی ایس ایل کا چیمپین بنوایا مگر ابھی انہیں قومی ٹیم کی قیادت سونپنے کی بات کرنا جلد بازی ہوگی وسیم اکرم کا کہنا تھا کہ اس اکلین مشتاک اور محمد یوسف نے اچھا کام کیا مگر مزید بہتری کے لیے ان کو بھی وقت درکار ہوگا اگر کوئی غیر ملکی کوچ نہیں مل رہا تو پاکستانی کی خدمات حاصل کریں اور اسے بھرپور سپورٹ بھی کریں نسیم شاہ، ہاریس روف اور بسیم جونئر کو فوس کلاس ٹروکٹ کھیلنا چاہیے سال میں پی ایس ایل کے سوا بھی ایک دو لیکز ضرور کھیلیں مگر طویل پومیٹ کے میچز پر بھی توجہ دیں ہوم گرانڈ پر مسلسل شکستوں کے سوال پر انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ ہارنے کا خوف ہے ہار جیت تو ہونی ہے مگر ڈر نہیں ہونا چاہیے